حضور امد مجتبا محمد مستقام ارمان بنافق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بار راس قبا کی بارگاہ بردس پناہ جہاں جس طریقے سے پناہ بلندہ راسق احساس مکن پرے السلام و السلام علیہ وآلہ وسلم السلام علیہ وآلہ وسلم آج خاص طور پر جن سے مخاطبت کا شرح حاصل درہا ہے وہ میرے افت مواد مائے اور بہنے ہیں اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیاء کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا گیا ہے اللہ رب العزت اس کے مطالب مجھے ہم گہنے اور آپ تمامی خلاتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق خطا فرمائے ہیں یہ جو دنیا میں ہمارا اور آپ کا وجود ہے اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر وہ پہلے اور آخر مرتبہ بھیجا ہے اس دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہے ہمیں کچھ اچھے عامال کے لیے بھیجا ہے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے جیسا جلدہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خالق الموت والحیات اللی یونکم ایکم احسن و عملہ کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے ہم نے تمہارا انتہان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے اس دنیا کے اندر جب میں مرد اور عورتیں ہیں اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں اس دنیا کے اندر اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں جس دنیا کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے جسے آخرت کہتے ہیں یہ کائنات یہ دنیا یہ زمین یہ فنہ ہونے والی ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ چند دن کے لیے ہیں اور پھر وہ جو دنیا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں عالم بقا کہتے ہیں اور وہاں پر جنت ہے جنت کی عبدی نعمتیں ہیں جنت کا ہمیشہ کا سکون ہے جنت کا ہمیشہ کا چین ہے اگر کوئی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اپنی آخرت کو بھول جائے اللہ کے فرامین کو بھول جائے اللہ کے معنون کو بھول جائے اور سب کچھ فرامان کر کے وہ اپنے نفس کا غناب بن جائے وہ اپنے نفس کا بندہ بن جائے اور وہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی بزارے جائے تو پھر اس کے لئے اس دنیا میں جو کبھی ختموں نہ ہونے والے دنیا ہیں اس میں تو ٹھکانے دو ہی ہیں ایک جنت ہے ان کے لئے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بزارے ہیں اور ایک ان کے لئے جہانم ہے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی بزارے ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ الْعَرَارَ الْعَيْمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ الْعَيْجِعِمِ کہ نیکوں کے لئے ہم نے جنت بنا رکھی ہے نیکوں کے لئے جنت ہے اور فاجر اور فاسقوں کے لئے گنے گار اور مجرموں کے لئے جہانم ہے اور جہانم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرماتے ہیں جہانم کا حال یہ ہے جہانم کی رحشت یہ ہے جہانم کا عذاب یہ ہے یہ اللہ ہوا پر وہاں کا حال یہ ہے کہ جہانم کی جس بنجیر سے مان کر کے جہانمیوں کو عذاب کیا جائے گا اگر اس کی ایک گھڑی کو کسی بہار کے اوپر رکھ دیا جائے گا تو بہار حل کر کے ریزہ ریتا ہو جائے گا بہار جت کر کے خاکستر ہو جائے گا جہانم کا عذاب کیانا دردنا ہے جہانم کا عذاب برانا خوف آتے ہیں جہانم کا عذاب برانا بحشتنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پار کا مفہوم ہے کہ جہانم کے اندر جو عذاب جہانمیوں کو دیا جانے والا ہے اگر اس کی اتلاو ان جانواروں تو پہنچ جائے گا تو جانواروں کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ جانواروں کے چمڑ بڑیوں سے بس ہو جائے گا اور تم کو گوشت میں کھانا رصیب نہ ہو میرے آنکے آپ اثر کو آنکھ مہلمان کی دیوانوں اور سیدہ اتناب سیدہ پار مدن مدن زحمید کنی تو آپ مجھے بتائیں پہار کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کا عذاب برکات کرس کرے جناب کا عذاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عذاب جو چہنم کے اندر اس کو ورداشت کر سکے کسی طریقے سے کسی مخلوق کے اندر اندر یہ قوت تو ورداشت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عذاب کو ورداشت کر سکے اللہ ہو اکبر جب پہار اللہ کا عذاب ورداشت نہیں کر سکے جب زمین اللہ کا عذاب ورداشت نہیں کر سکی جب انسان اور جنات اللہ کا عذاب ورداشت نہیں کر سکی کسی اس کے اندر اندر یہ طاقت تو قوت نہیں ہے وہ اللہ ہو اکبر وہ وجود جسے سنف میں ناظر کہتے ہیں وہ وجود جسے کمزور جان کہتے ہیں عورت اور مردوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے اللہ وہ اپر اللہ بھی مخلوق کے اندر انسان کو اللہ نے کمزور بنایا اور اس کمزور انسان میں اندر اور مزید کمزور ہے عورت کی کمزوری کا حال یہ ہے اگر وہ لاندھرہ دیرے میں اکیلی اگر در جاتی ہے اگر چھکلی اس کو نظر آئے جس کو مکتی زبان میں سکنت کہتے ہیں اللہ وہ اپر وہ نظر آئے تو وہ اس سے در جاتی ہے چوہوں سے در جاتی ہے عورت اللہ وہ اپر اسی طریقے سے میں تک نظر آئے تو اس سے در جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہو جو چھکلی سے در رہی ہیں جو چوہے سے در رہی ہیں جو کسی کی دانچ پر موٹے موٹے آسو کاموں پر نظر آنے لگے ان عورتوں کو اللہ نہ کرے اگر میرے اللہ نے جہنگم میں داقیق فرمایا تو اس لیے تو ان کا کیا بتا ہے ان کا حال کیا ہونا ہے ان کا حشر کیا ہونا ہے اور پھر غیب کا نبی مصطفیٰ جانر رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں تو ان قسمت کے سارے آقا دیا دیکھو اس لیے کہ جب میں میرا کی شب میں نے جہنگم کا مشاہدہ ہی آئے تو میں نے سب سے زیادہ جہنگم کی اندر عورتوں کو دیکھا ہے اور اوری ک terror جہنگم میں سب سے زیادہ ہیں اللہ کو اکبر بتا ہم نے مارے مارے مرنک کی پریزون عورتوں کی جہنگم میں زیادہ ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے عورتیں دین سے قافل عورتیں دین سے دول عورتیں مذہب سے قافل عورتیں مذہب سے دول اللہ کو کپر عورتوں کا حال یہ ہے آج کل تو عورتوں کی فگر یہ ہو گئی ہے عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے اچھی عورت کا مطلب کپڑے دھلنا برطن برطن ساف کرنا گھر کا کھانا بنانا بس یہ ساری ذمہ داریوں میں الجے رہنا اسی کا مطلب ہے اچھی عورت یقیناً اچھی عورت میں ایسی ہی ہوتی ہے لیکن میں اپنی بہنوں سے آج سوال کھانا چاہتا ہوں میری بہنوں مجھے بتاؤ آپ ذرا غورت کرو آپ نے جن کو کپڑے دھلے ہیں آپ نے جن کو کھانے پتا پتا کر دیئے ہیں آپ نے جن کے لئے پتا ساکھ دیئے ہیں جس جن آپ کے جسم کا رشتہ آپ کی ہوں سے دوٹ جائے گا جن یہ کپڑے دھولی تھی نماز کے وقت میں جن کے کپڑے دھولی اور ازار کے وقت میں تن دن پر جن کو کھانا پتانے کے لئے دھولی تھی گرمی کے موسم کے کچھن کے اندر کھڑے کھڑے اپنا پورا مرد گناہ میں دیتی میری بہن پڑا جس جن تیرے جسم کا رشتہ تیرے دھول سے دوٹ جائے گا تو کیا یہ لوگ یہ تیری پمرہ کے اندر آئیں گے یا تیری مدد کے لئے آئیں گے اللہ ہو اپنے یہ فریبی اور مدکار ایسی منگر کرنے والی ہے شوہر ہے مرنے کے بعد شوہر بھی بھول جاتا ہے بھائی ہے مرنے کے بعد بھائی بہن بھی بھول جاتے ہیں ماباں ہے مرنے کے بعد سمی بھول جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں پر پر صاف نہ کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن میں اپنی جہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سب اپنی خدمت کرنے میں رب کی خدمت کو گھننے والی جاری پہنے ہیں ذرا بتا تو سہی وہ اپنے غفت سے رشتہ کب مضبور کرے گی وہ اپنی آخر کی فکر کب کرے گی وہ اپنی آخر کی فکر کب دل کرے گی وہ اپنی زندگی میں بھی ملاک ملاک بیتا رہے گی اللہ ہو اپن سب خدمت پر رہی ہے لیکن تو اپنی خدمت میں کب چیگی صرف کی خدمت کب مطب یہ ہے اس خرف کی بارکہ میں پوچ جب ہی بادر کا وقت آ جائے میں بادر کے لئے کھریب ہو جاتا اپنی آخر کی بھی فکر کر اللہ ہو اپنے میرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیزوں آج عورتیں نماز کے دوستوں دور ہیں خواتی کے اندر نماز کا جذبہ نظر نہیں آتا عورتیں پر ایٹھیں ہیں نماز کا وقت ہے جو ناظان کا اکرام ہے نا نماز کا اکرام ہے عورتیں نماز مرتی نہیں ہے زیادہ تر وجہ کیا ہے اپنے گو ہوں میرے بچے چھوٹے ہیں میرے جسم پر فشاق دیتے ہیں اللہ واپر کر بچے کسی آب koşے دو بچے ہیں تین بچے ہیں سیدہ کائناہ سیدہ فاطمہ ازہران رضی اللہ اتعالی پانچ بچوں کی ماہ جانتی اور اتنی چھوچی سی عمر میں وہ ماہ بنی تھی اکیس سال کی عمر میں تہنے 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 وہ درہ بچوں کی ماہ بن گئی تھی اکیس سال کی عمر میں پوچھنے پوچھتے تک وہ بہت بچوں کی ماں بن گئی کی میں اپنے اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان یہ کم سے کم ایک سال کا ہوتا ہے لیکن سیدہ فاطمہ کیا قدرت کا کرنا یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان صرف چھے مہینے کا فاصلہ تھا بس صرف چھے مہینے کا فاصلہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان اس لئے کہ بچے عام طور پر وہ مہن کے شکم میں نو مہینے رہتے ہیں یا اگر بہت کم رہے ہیں تو سات مہینے رہتے ہیں لیکن یہ سیدہ فاطمہ دو زارہ دہان ہے کہ امام حسن کے دارم حسین مہن کے شکم میں آئے اور صرف چھے مہینے کے اندر آپ کی دلاغت آتا ہے آپ مہن کے شکم میں صرف چھے مہینے رہے وہ دونوں فائدوں کے درمیان صرف چھے مہینے کا فاصلہ ہے بتا چلا اللہ نے جلدی جلدی سیدہ کو بچے عطا فرمائے اور اکیس یا بائیس سال کی حرم میں پہنچنے پہنچنے کا ہے وہ بچوں کی ماں بن گئی چیز مگر وہ مان جائے آج چھوٹے بچوں کی ماں بن گئی چیز عوپے نماز میں جھب چھوٹی ہے لندے ابونے بہانے خالاتی ہے مگر ان کو بان جاؤ نبی کی شہدادی پر اکیس یا بائیس سال کی مہینے بچوں کی ماں بننے کے بعد اچ مرسل کی نماز میں تو اپنی جگہ ہے صحیح اللہ فاطمت السہرا پوری پوری رانچ ہے اللہ کی بادت میں اپنا بقت گزار دیا کرتی تھی اور پھر اللہ اکھان ایک ماں جب خود دین کے قریب رہے گی تو اس کے بچے اور بچیاں بھی دین کے قریب رہیں گے اگر ایک ماں دین سے خود دور ہو جائے ایک ماں کا دین سے دور ہو جانا اس کے بچوں کو دین سے خود بخود دور کر دیتا ہے برا ہو مقربی معاشرے کا برا ہو یورپ کی تحصیل کا برا ہو اس کے بھی لوگ کا برا ہو مقربی معاشرے کا اللہ اکھان یہ ایک سیدانے بانے بنے گئے اللہ اکھان ماں کو دین سے دور کرنے کی سازشیں رچی گئی اور دشمنان اسلام اس سازش کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں اس لیے کہ جس کی ماں دین سے دور ہو گی اس کا بچہ دین سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا اللہ اکھان خود ماں علماء کے اسلامی کتابہ کسی کی زندگی میں انقلاب اس وقت پیدا نہیں کر سکتے جس کو ماں کے سینے ہی سے دین نہ ملا لو جس کو ماں کے سینے ہی سے اسلام کی جذبات نہ ملے لو اللہ اکھان بات آئیے سیدہ کائناہ کی سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اللہ اکھان چونکہ ماں محرم کے اعتدامی ایام بھی ہیں میں اسی سے لگ کرتے گفتگو کرنا چاہتا ہوں پاچھو کی ماں عبادت بھی ہو رہی ہے گھر میں چکی بھی چلا رہی ہے آتا چکی چلا سرائے خود بناتی ہیں اسی طریقے سے کپڑے بھی گھنے ہیں اسی طریقے سے کپڑے سے پانے بھی لانا ہے اسی طریقے سے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے اور پھر حال یہ ہے کبھی تبین دل کا فاطا کبھی دردل کا فاطا کبھی ایک مہینے کا فاطا کبھی تبین ایک مہینے تک میں چولا نہیں چلتا ہے اور بیمار پر جائیں تو فیلت دوائر تو اپنی جگہ ہے بیماری میں بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہو مگر برقبان جائیں عبادت دار رہی ہے عبادت نہیں کر رہی ہے عبادت برابر حق پر ہو رہی ہے قلابت قرآن کی ہو رہی ہے اللہ اکبر ستنا و بیون والی چادر آنکر بردے کا ایک امام ہے کہنے سنت کے امام امام ایرے سنت ان امارکہ میں یوں کہاں کشکل رہے ہیں جس کہاں چلنا دیکھا مہوں مہر میں اس نے لائے نظامت میں لامہ السلام جس کی فر کی چادر کو کبھی چادر سورج میں نہ دیکھا ہو اسے سیدہ اے رہنا سیدہ فاطمہ دلزارہ کہا جاتا ہے اسے فیرتر پیان بانا جاتا ہے محمد الرسول اللہ نے پیٹی کہا جاتا ہے کہ جس کے زپردے کو بھی چادر سورج میں نہیں دیکھا ذرا کبھی گھنجا کر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باریکی کو سوچ لینا کہ جس کے دوپٹے کو چاندر سورج میں نہیں دیکھا اس خاتون کی حیات عالم کیا ہوگا اس خاتون کی غیرت عالم کیا ہوگا اور جب ماں میں یہ غیرت ہوتی ہے تو بچوں کے اندر وہ غیرت خود بلکی ہوتی ہے ماں کی غیرت ایمانی ماں کی غیرت اسلامی ماں کا حیاء ماں کا خردست ماں کا کردار بیٹی کے اندر وہ خود بلکی ہوتا ہے اللہ اور پر میدان کربلا میں اگر سیدہ زینب کی چادریں چھننے کے بعد سیدہ کھائنا نمو بیٹی سیدہ زینب کی چادریں کربلا میں چھن گئی تو اس وقت سیدہ زینب کا حال کیا ہوا خیمہ جل رہا تھا جل کے اوپے خیمے تھا ایک اپڑا بچھایا اور بچھا کر کے اس کی کناہ نمو اپنے سر پر رکھا اور سیدہ زینب نے اس طریقے سے پردہ فرمایا اس طریقے سے پردہ اپنام کیا اس کے بعد اللہ اور پر خوفا کے دربار میں کوئی بولنے والا نہیں تھا اہلہ بیٹی طرف سے دربار ہے خوفا میں اہلہ بیٹ کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا زینب نے دن بیمار تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے دوسری خوابی اچھی اللہ اور پر ابن زیاد پدنی ہاتھ آبانی فساب وہ پلید منہ جہے اہلہ بیٹ کی شان میں مستاخیہ کر کے کہتا ہے اب تمہارے یا کوئی نمائن نہیں کرنے مالا نہ رہا خاموش سنفی رہی رہی اس کے بعد پر بارے خوفا میں کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد جب انہوں نے خوربہ دینا شروع کیا زواتین کی توجہ چاہے نہ ہو جب انہوں نے خوربہ دینا شروع کیا واللہ اور پر خطبے کی فساد خطبے کی بلاغ انہوں مماری تھے وہ دریہ بہائے یہ درہی انہیں جہاں لگلوان ہیں لیکن جب وہ خوربہ دینا ہی رہی ایک نابی نہ صحابی جنہوں نے باہران خوفا کی جامعہ مسجد میں مولا علی کی حتاب سنایا انہوں نے کسی کا بازوار کر کر کے کہا علی کی شہادت کو تو بیس سال ہو چکے ہیں علی کہا خوربہ دینا چلے آگے تو کسی نے کہا کہ علی نہیں آئے ہیں علی کی بیٹی خوربہ دی رہی ہیں لیکن غیرہ اور حیاء کا آلہ کے ہیں یہ ابھی اسناوان میں خطبہ نہیں دیں گی بلکہ انہیں بابا کی آواز نکال کے خطبہ دیں گی ہیں تاکہ اپنی آواز کو بھی پڑھنے میں گھتے کسی نے کہا دربار میں پولی بھی تو لہجے میں علی کے سینب میں کسی حال میں پڑھا نہیں چکا اپنی آواز کو بھی پڑھنے میں رکھا یہ جذبہ کہاں سے ملا یہ جذبہ ملا سیدہ فاطمہ ترزہرہ سے ماں سے کردار ملتا ہے بیٹی کو ماں سے کردار اور کریکٹر ملتا ہے بیٹی کو جو ماں اپنی جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دیکھ کر زنا کے مناظر ماں اور بیٹی دونے ایک ساتھ دیکھ کر موہی موہ میں مصورہ رہی ہو اس کی بیٹی کسی کا ہاتھ میں پکڑے گی تو پھر کیا کرے گی اس کی بیٹی آواز کی نہ کرے گی تو کیا کرے گی اگر بیٹیوں کو حصد کو تحفظ دینا ہے تو ماں نے خود با غیر بننا ہوگا اس لیے کہ ماں ماں وہ عربی میں کہتے ام ماں تو عربی میں کہتے ام اور ام کہتے کسی کی اصل اصل کو اصل جیسے جو شہروں کی اصل ہے اس کو ام القرآن کہتے ہیں مقدم مکرمہ کا ایک نام ام القرآن یہ شہروں کی اصل ہے اسی طریقے سے جو برائیوں کی جڑا اصل ہے اس کو ام الخبائز کہتے ہیں شراب کو ام کا مطلب ہوتا ہے اصل اب یاد رکھنا جیسی اصل ہوگی ویسی نسل ہوگی مثال کے طور پر اصل کہتے ہیں گھٹلی کو جس کو مقتی زبان میں کوئی کہتے ہیں ہے نا میں تھوڑا سا خواتین کا نیاز کرتے میں بات کر رہا ہوں گھٹلی اصل ہے درک تو اس کی نسل ہے ادر گھٹلی عام کی ہوگی درک تو اگنا کونسا ہے بولو اگر کوئی نورانہ صاحب اس پر دم کرتے رہے ہیں سورہ یاسین پڑھیں سورہ ملک پڑھیں کوئی اور سورہ پڑھیں تو عام کی گھٹلی پہ دم کرتے کرتے ایسا ہو سکتا ہے کہ گھٹلی عام کی ہو اور پھر جب وہ درکتے لگے نیم کا ستہ فل کا درکتے لگے بولو ایسا ہو سکتا ہے بولیے آپ مجھے بتائیں جواب تو آپ دیں گے نا کیونکہ خواتین تو پردیں بیٹھیں آپ جو بیٹھیں آپ مجھے بتائیں ہو سکتا ہے جیسی اصل ویسی نسل گھٹلی عام کی ہے بتائیں جس کی ماں سیریل کے اندر زنا کے مناظر دیکھیں اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کون آوارگی کرے جس کی ماں جوان بیٹی کو بازو میں بٹا کر کے فلمیں دیکھیں اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کیا کرے آج پورے اندستان میں ہاں ہاکار مچا ہوا ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے ہنگامہ کیا ہے مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ساتھ باگ رہی ہیں منکرین اسلام کے ساتھ باگ رہی ہیں اسلام کا مزا پرانے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی بیٹی اگر اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کچھ حقائق بھی ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کے معاملات معمل کیا ہیں لیکن جو باروں میرے کان پر آئیے میرس کرنا چاہتا ہوں پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے حقائق بھی ہو سکتے ہیں بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں آج سے کبھی پچاس سال پہلے سنا تھا کئی مسلمان کی بیٹی بھاگی آج سے کبھی سو سال پہلے سنا تھا کسی مسلمان کی بیٹی بھاگی مسلمانوں کی بیٹیاں کون تھی اگر لیلہ مجیوں کی داستان اٹھا کر کے دیکھیں باپ نے کہہ دیا بیٹی سے حالانکہ اس قصے کی وہ حقیقت نہیں ہے ایک تاریخی بات ہے جو اس کو لگ بہت بڑا چرانکی پیش کرتے ہیں لیکن ایک تاریخی بات ہے لیلہ سے باپ نے کہہ دیا پردے میں رہنا وہ کبھی پردے سے باہر نہ نہیں کی مجموع گلی کا چکر لگاتے لگاتے مر گیا لیکن کبھی وہ پردے سے باہر نہ نہیں کی شیری اور فرہاد کو دیکھیں شیری اور فرہاد کو دیکھیں شیری نے جیو فرہاد کے ساتھ کبھی سامنا نہیں کیا کبھی ملاقات نہیں کی آپ داستان تاریخ میں اٹھا کر کے پڑھے یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی حالانکہ فرہاد جیسا پیار کرنے والا تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا آپ جانتے ہیں فرہاد کے وجود کا حال یہ ہے آج اتفاق سے سرکار مقدوم اشرب جانگر سمنانی کا کہ چوچے مقدرسہ میں انس کا آغاز بھی ہو گیا مقدوم صاحب فرماتے ہیں مقدوم اشرب جانگر سمنانی قوم کی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے فرہاد کی قبر پہ گیا میں سفر کرتے کرتے شیرین کی قبر پہ گیا یہ شیرین اور فرہاد یہ دو وجود ہیں اور تاریخ کے اندر ان کی محبت بڑی مشہور ہے شیرین نے کبھی فرہاد کا سامنا نہیں کیا فرہاد محبت کے اندر اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ حضرت مقدوم صاحب فرماتے مقدوم اشرب جانگر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ میں فرہاد کی قبر پہ گیا فرہاد کی قبر پہ ایک درک تو اٹھ گیا ہے آج بھی فرہاد کے جذبات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر فرہاد کی قبر پہ جا کے شیرین کا نام لو تو اس درک کی تہنیوں سے کھون تپک جائیں وہ انہوں نے اپنے دور میں فرمایا وہ انہوں نے اپنے دور میں فرمایا میں ان کی معلوم اعتماد کرتے میں کہہ رہا ہوں اور کیوں نہ کروں میرے مشہور ہے ہم سنیوں کے امام اور پیشمہ ہیں سسلے چشتیاں کی عظیم امانت ہے مقدوم اشرب جانگر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ قدوت القبرہ انہیں کہا گیا ہے قدوت القبرہ گوث العالم محبوب یزدانی سیدنا مقدوم اشرب جانگر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرحاد کی قبر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ فرحاد کی قبر پر اگر شیرین کا نام لے لیا جائے تو بھی اس کے وہ جو درد توا ہو گئے اس کے پہنی سے کھون تپک تبہ نظر آتا ہے ایسی محبت کرنے والا فرحاد ہوا لیکن شیرین نے کبھی تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا ایسی محبت کرنے والوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی بیٹیوں نے اپنے ہاتھ نہیں دیا ان کی قیرتوں کا عالم یہ تھا اور آج حالات یہ ہیں ہر عباش قیرے قیرے قلدے موالی آئے ہاتھوں میں مسلمانوں کی بیٹیوں ہاتھ دے کے بھاگ رہی ہے وہ جاں کروں میں اسلامی ماحول نہ رہا کروں میں مذہبی کنچر نہ رہا کروں میں پردے کا ماحول نہ رہا جہاں پردہ ہیں اس لی بردے کے حیثیت سے اس سے زیادہ نہیں مسلمانوں نے پردے کا مطلب برکہ برکے سے زیادہ پردہ کوئی نہیں جانتا اسلام برکہ پہننے کی بات نہیں کرتا اسلام تو پردہ کرنے کی بات کرتا اسلام برکے کی بات نہیں کرتا اسلام پردے کی بات کرتا پردہ کیا ہے پردہ یہ ہے سیدہ فاطمہ تو زارہ کہتی ہے پردہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی مردوں کو نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے یہ ہے پردہ جن مردوں سے پردہ فرض ہے ان مردوں کو عورتیں نہ دیکھا کریں اور اپنے آپ کو دکھایاں بھی نہ کریں بلکہ ایک ربایت میں آتا ہے ایک مطلب حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم یہ نابینا صاحبی ہو حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم نابینا صاحبی ہو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے گھر میں آئے تو سیدہ فاطمہ دوزدارہ دور کر کسی چیز کے پیچھے کھڑی ہو گئی سیدہ فاطمہ دور کر کسی چیز کے پیچھے کھڑی ہو گئی بابا نے اپنی بیٹی کا انتہان دیتے میں کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو کہا بابا پردہ کرتی ہو کہا کس سے کہا ان سے کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے فرعز کیا بابا یہ نابینا اللہ نے مجھے دعا کی عطا فرمائی ہے یہ نبی کی شہزادی ہے گھروں کا ماحول جب اس کریتے سے ہوگا تو بیٹیوں کی عزت تو تحفظ ہوگا ہم نے تو گھروں میں بڑی بڑی سکرین لگا رکھی ہے چلے میں نے سکرین پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا اگر کوئی سکرین پر اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے میں کوئی مفتی اتنا کوئی محقق ہوں کہ میں یہاں پر جائز و ناجائز کے فیصلے کروں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں فلمیں دیکھنے کا حق کیا ہے کس نے اجازت دیئے گی زنا کی فلمیں دیکھنے آج کوئی فلم ایسی ہے جس کے اندر زنا نہیں ہے آج کوئی فلم ایسی ہے جس میں محبت کی داستان نہیں ہے آج کوئی فلم ایسی ہے جس میں عشق کی داستان نہیں ہے آج کوئی فلم ایسی ہے جس میں لڑکا لڑکی کی دوستی کی داستان نہیں ہے کتنی گندگی دکھاؤ گے بیٹیوں کو جبکہ مذہب اسلام کی پاکیز کی طہارت اور احتیاط کا آنم یہ ہے یہ ہے یاد کا آنم ہے کہ میرے امام امام علیہ السلام سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو توجہ کریں کہا یہ ننگے دھرنگے زامی شرابی عباش کنڈے موالیوں کے زنا کی داستان اور کہا وہ پاکیزہ صدیر یوسف کا تذکرہ امام علیہ السلام سریدی آلہ حضرت لکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو کیوں نہ پڑھنے دو اس لیے کہ اس میں ایک عورت کی عشق و محبت کی داستان آگئی ہے کئی سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر ایک عورت کی داستان آگئی ہے عشق و محبت کو پڑھ کر کئی بیٹیوں کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے جس مذہب نے اتنی احتیاط سکھائی ہے آج اس مذہب کے ماننے والوں کا حل کیا تو اپنی بیٹیوں کو باپ باپ اپنی بیٹی کو بازوں میں بٹھا کر اپنے بیٹوں کو بازوں بٹھا کر سریل دیکھ رہے تو یہ اے بھی نہیں ہو تو بیٹی انہا بھاگے گی تو کیا ہوگا سب سے پہلی چیز اگر عزت کو تحفظ دینا ہے نمبر ایک گھر میں اسلامی ماحول پہ دا اسلامی ماحول سے مطلب یہ نہیں کھانے سے پہلے نمک چکلو جیبوں کے اندر مسواک لگا لو داریاں رکھ لو ٹوپیو پہلو اس لیے اسلامی ماحول نہیں نمک چکلو اچھی بات ہے بہتر ہو مسواک پر تو اچھی بات ہے ٹوپی پہن تو داری رکھو سب اچھی بات ہے اسلامی ماحول کا مطلب یہ ہے آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو اللہ رسول نے منع کر دیا حتیٰ کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ کھڑے ہو کے پانی بھی نہ پی سکے یہ اسلامی ماحول کا رنگ ہونا چلی اسلامی ماحول کا مطلب کیا آج میں سمٹھتے ہیں بیٹی بھٹا پہن رہی ہے سب کے ڈپٹا لے رہی ہے اببہ نے داری رکھ لی ہے ہاں جمرا ہو گیا ہے ہوارے گھر میں اسلامی ماحول ہے بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں برا لگے تو معاف کرنا میں بڑے بڑے دینداروں کے دھروں میں بھی گیا لیکن بڑے بڑے دینداروں کے دھروں میں نے اسلامی ماحول نہیں دیکھتا اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کیا رہا ہوں سب کی بات نہیں کہتا نہیں دیکھا لیں گا بیٹیوں کا وہی حال کہ آدھی آسکین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں باریک اور کپڑے لباس ہیں پردے کا وہ نظم نہیں ہے جو واقعی ہونا چاہیے پردے کا وہ نظام نہیں جو ہونا چاہیے وہ نظام ہمارے گھروں میں نہیں ہے پردے کا نظام کیا بتاؤں آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے بڑے دینداروں کیاں میں نے دینی ماحول نہیں دیکھا اللہ ماشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے پردے کا نظام کیا ہے ہمارے پردے کے نظام کا مطلب یہ مولانا صاحب آرہے پردہ کرو کون آرہے مولانا مولانا آرہے پردہ کرو پردہ کس سے ہے مولانا سے پیر صاحب آرہے پردہ کرو اور شادی کے اندر ایک مشرق دیوس کیمرہ لے کر کے آیا ہے شوٹنگ اتارنے کے لئے ساری بیٹیوں کو کھڑا کر دیا بغیرے ڈپٹے کے اس کے سامنے مولانا سے پردہ ہے ہونا بھی چاہیے ملکل ہے لیکن کہ وہ جو مشرق تھا جو مسلمان بھی نہیں تھا وہ شوٹنگ اتارنے کے لئے بیٹی کو بے پردہ کر دیا بہن کو بے پردہ کر دیا مات کو کھڑا کر دیا یہی ہے نا بلکہ اب تو یہ تک مجھے لوگوں نے خبر دی ہے کہ جب شوٹنگ اتارنے والا شادیوں میں آتا ہے تو وہ عورتوں کو کہتا ہے اس طرح کرو باجی وہ فلاہ اروائی میں فلاہ سیوہ فلم میں اس طرح کے اس سٹائل میں کھڑی رہو اگر اس کو کھڑی رہنا نہیں آتا تو وہ ہاتھ لگا کر کے کہتا ہے ایسے ہاتھ رکھ پر ایسے کرو یہ صورتحال ہو اور ہم دیندار ہیں پردہ اس سے ہوگا مولانا سے ہوگا اور وہ جو مشرق آئے کیمرہ میں کر کے اس سے اگر اجازت دینے کے لئے مولانا صاحب جائیں گے تو باپ چلائے گا بہنے جس کے جس سے پردہ رہا تو بہت اچھا کیا تمہیں منع نہیں کر رہا ہو لیکن جس کے تقوی پر پوری کون کو اعتماد ہے اس سے امی اپنی بیٹیوں کو چھپایا چھپانا یہ چاہیے ہسے کیا لیکن وہ مشرق جس کا دل پاپ سے بھرا ہوا ہے وہ مشرق نہیں جس کے دل کے اندر تمہار اللہ رسول کے لئے بھی نفرت ہے وہ مشرق نہیں جس کا کوئی اعتماد نہیں ہے اس مشرق نہیں اس تجان اس ملعون کے سامنے اپنے گھر پر پرے خاندان تو تم نے بے نقاب کیا بولے اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوگی ایک بات پردے کا اصل نظام کیا ہے مامو ذات بھائی سے بھی پردہ فرض ہے یہ نظام پردہ ہے دیکھ لو آپ پہ ایک لوگ کتنے انہوں نے بس پر عمل کر رہے ہیں پردے کا اصل نظام یہ مامو ذات بھائی سے بھی پردہ فرض ہے چچا ذات بھائی سے بھی پردہ فرض ہے فوفی ذات بھائی سے بھی پردہ فرض ہے خانہ زار بھائی سے بھی پردہ فرض ہے ہو رہا ہے یہ پردہ یہ پردہ ہو رہا ہے تو کوئی بتائے نہ مجھے برکہ پینا کر کی ذمہ داری پوری ہو گئی جیس سے بھی پردہ فرض ہے دیور سے بھی پردہ فرض ہے کہاں یہ نظام بتائیں آپ مجھے اور اگر یہ نظام نہیں ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر کے عورتیں بے پردہ رہیں وہ گھر کے مرد اگر منع نہ کرے تو وہ دیوس ہے دیوس اللہ نے ان کی نمازیں قبول کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے بے پردہ خلق کرنے والی تو پہلے گھر میں اسلامی نظام قائم کرو اسلامی ماحول قائم ہماری ذمہ داری قرآن کہتا ہے اوہ انفسکل و اہلیکم مارا و قودہ الناس والحجارہ اپنی اولاد پر اپنے آپ کو جہنم کی آج سے بچاؤ اسلامی ماحول کا مطلب نظام پردہ ہو نمازوں کی پابندی کا ماحول ہو حلال کا ماحول ہو اس کے حلال کا ماحول ہو اسی طریقے سے بڑوں کا عدم ہو چھوٹوں سے شفقت اور محبت ہو یہ ماحول ہو ایک اسلامی ماحول اب اس کی بہت تفصیلیں میں اس میں نہیں جاتا دوسری چیز اپنی بچیوں کو خاص دو بچوں کے ساتھ بچیوں کو کنات پسندی سکھاؤ کنات پسندی کتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہو اس سے کہا کرو بیٹی ہفتے میں چھ دن قیمتی کپرے اگر تیرا باپ مالدار ہے تو پہن لیکن ایک دن تُو نے پیون والا لباس پہننا ہے سنت فاطمہ کو عمل کرتی ہو سنت فاطمہ کو عمل کرتی ہو تُو نے ایک دن پیون کا لباس کم سے کم پہننا ہے تُو نے روز آنا کھانا کھانا ہے تین ٹین لیکن ایک ٹین کا کھانا ہفتے میں ایک دن تجھے آوائد کرنا ہے چھوڑ دینا ہے تصور فاطمہ میں کنات پسندی اس لیے کہ جو بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس کی وجہ لالچ بھوک غربت لاچاریاں مجبوریاں بے قسی اور بے بسی بھی ہیں اگر ہم روکنا چاہتے ہیں ذمہ داری اگر ہے آپ نمائش نہیں کر رہے ہیں واقعی بیٹیوں کو دوسرے کے ساتھ بلکہ کسی کے بھی ساتھ بھاگنے سے روکنا چاہتے ہیں ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں پنات پسندی سکھائیے ان کے سامنے سیدہ فاطمہ کی زندگی رکھیں میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں اگر سیدہ فاطمہ تُو زہرہ چاہتی تو روزانہ ان کے لئے جنت سے لباس بھی آتا روزانہ ان کے لئے جنت کا کھانا بھی آتا ہے کوئی دورائے نہیں ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے ہم سنی نبی کے گھر والوں کو اتنی شان والا مانتے ہیں کہ اگر وہ زمین پہ پیر مارے تو پیر پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں وہ چاہے تو جنت کی نعمتیں آ جائیں بڑی بات ہے میں اس وقت تو اس امان کے تحت بیعت نہیں کر رہا ہوں لیکن سیدہ اشارہ دینا چاہتا ہے وہ چاہتی تھی تو روز بھی لباس آتا جنت کا وہ چاہتی تو روزانہ کھانا آتا لیکن کیوں فاتے ہو رہے ہیں ایک ایک مہینے تک یہ چولا کیوں نہیں جل رہا ہے تاکہ قوم کی بیٹیوں کے پیغام ملے اگر تمہاری غربت تمہیں اس منزل پر لاکر کے پہنچا دے کہ تمہارے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولا نہ جلے تو اس کوئی روٹی دکھا رہا ہو اور تمہاری غربت ہے تو غربت کی وجہ سے روٹی دیکھ کر کہ اپنی حیاء نہ بیچنا بلکہ یہ سوچنا کہ سیدہ فاطمہ کی سنت ہے فاقہ کرنا یہ مجھ سوچنا کہ میری غربت میں فاقہ کرنا فاقہ کرنا میری غربت نہیں بلکہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے یہ سمجھ کر کے فاقہ کر لینا اور میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی اور لڑکی کو گریب شوہر مل گیا اور وہ اپنی حیاء کی حفاظت کرتے ہوئے اس گریب شوہر کے ساتھ نبھا کر لے تو اللہ ایسی عورت کو جنت میں میرا پروش عطا فرمائے گا غریب شوہر جسے قسمت سے مل جائے شوہر کی غربت کی وجہ سے وہ شوہر سے مطالبہ نہ کرے بلکہ اپنی حیاء کی حفاظت کرے اور غریب شوہر کے ساتھ نبھا کرے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پروش کی بشارت عطا فرمائی ہے ایک مرتبہ جب پیسے کی بڑی فراوانی ہو گئی مسلمانوں کے پاس بہت پیسے اور دولت اور مالِ غریمت آنے لگا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی لاکھوں میں آنے لگی مالِ فائے کے عوالے سے تو امات المومنین جمع ہو گئی اور دو امات المومنین میں سے دو ہستیوں کو جو بڑی محبوب تھی رسول اللہ کی ان کو نمائندہ بنایا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اممہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہہ کو اور دوسری ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین حفظہ بنت عمر بن خطاب یہ دونوں بھی میرے عزور کی ازواج پاک میں سے تھی یہ دونوں بڑی محبوب تھی دونوں کو جملہ امات المومنین میں ساتوں نے مل کر دونوں کو نمائندہ بلایا نو تھی ایک ساتھ دو پردہ فرما چکی تھی حضرت خدیجہ حضرت زینب دونوں کا وصال ہو چکا تھا زینب بنت خزیمہ اور خدیجہ بنت خوائلہ یہ دونوں کا وصال ہو چکا تھا نو ایک ساتھی گیارہ کل بی بیاں ہیں اتفاقی روایت کے جو متفق روایتیں ہیں جس پہ سب اتفاق کرتے ہیں اس کے اطابق گیارہ بی بیاں تھی بچی تھی نو دو کا وصال ہو گیا تھا ساتوں نے ان دونوں کو نمائندہ بنایا آپ دونوں بڑی محبوب ہیں حضرت سے کہیں لاکھوں کی آمدنی ہو رہی ہے سب خوشان ہو گئے ہیں ہمارا بھی خرچہ بڑھا دو خرچہ ہمارا بھی بڑھا دو حضرت کی وجہ لاکھوں کی آمدنی آتی تھی صبح آتی تھی شام ہونے سے پہلے پہلے سب غریبوں میں تقسیم ہو جاتی تھی تو جب اماتوں ممنین نے دیکھا کہ آ تو لاکھوں رہے ہیں لیکن ملتے ہمیں اتنے ہیں جتنے پہلے ملتے تھے تو ان دونوں کو کہا کہ آپ خرچہ بڑھانے کی بات کرو دونوں آئیں یا رسول اللہ سب کی عورتیں خوشان ہو گئیں سب لوگ خوشان ہو گئیں ہمارے پاس بھی مال کے اللہ نے فراوانی کر دی مال فائد کے عوالے سے لاکھوں روپی آ رہے ہیں ہمارا خرچہ بڑھا دے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا سننا کا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے رحمت اللہ العالمین ہے جواب دے کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو خرچہ زیادہ چاہیے اور دنیا کا عیش اور عشرت چاہیے تو میں تم لوگوں کو اس کے اختیار دیتا ہوں کہ اگر خرچہ زیادہ چاہتی ہو اور عیش کی زندگی چاہتی ہو تو میرے گھر سے چلی جاؤ میں تمہیں طلاق دے دوں اگر میں تم چاہو تو آرام چاہیے فاقہ نہیں چاہیے پیون کے کپڑے نہیں چاہیے عیش اور آرام کی زندگی چاہیے میرے گھر میں وہی خاتون رہے گی جو میرے اپنے مزاج کے مزاج نبوت کے مطابق رہے گی اگر شاہی مزاج کے مطابق زندگی گزارنے تو تمہیں اختیار ہے کہ تمہیں طلاق دیا جا سکتا ہے بولو کیا پسل ہے خرچہ بڑھانے کی بات کرنے آئیوں وہ جو آتے ہیں نا لاکھوں وہ صبح آئیں گے شامت و دریبوں میں تقسیم ہو جائیں گے تمہیں نہیں ملیں گے تمہیں تو ملنا اتنی ہے کہ ایک دن کھاؤ اور ایک دن فاقے سے رہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں سے کھا تمہیں ملنا نہیں ہے زیادہ پیسے اب تمہیں اگر عائش اور آرام چاہیے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن جلدی مت کرنا اگر چاہو تو تمہیں طلاق دی جائے آرام کی زندگی چاہیے نبی کے گھر میں رہو گی یہی وہ شکت رہ گی یہی تقیف رہے گی یہی ساتھا کشی رہے گی یہی کپڑوں کے اندر پیمن رہیں گے آ لاکھوں رہے لیکن تمہیں نہیں ملیں گے وہ قریبوں میں تقسیب ہو جائیں گے لیکن اگر تمہارا آرام چاہتی ہو تو بولو کیا کرنا ہے مگر جلدی مت کرنا اے عائشہ اپنے ابباز مشورہ کر لینا کہ نبی کے گھر میں رہنا پسند کرتی ہے یا خرچ لینے کی واملے کو لے کر کے جو ہے وہ آپ نبی کے گھر سے نکل جانا پسند کرتی ہے کیا پسند کرو گی آپ اکیلے فیصلہ لی لینا اپنے ابباز پوچھ لینا ام المومنین سیدہ عائشہ نے ارز کیا اس میں باپ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے واللہ ہم کتنی تکلیف کی زندگی اٹھا سکتے ہیں مگر کاشانہ نبوت کو چھوڑ نہیں سکتے حضور ہم آپ کے ساتھ فاکے کریں گے پیون کر نباس کریں گے لیکن ہم آپ کا گھر نہیں چھوڑیں گے اس میں مشورے کیا ضرورت ہے ہم نے سب تجدیہ آپ کے قدموں پہ آپ کی نسبت سے بڑھ کر کے ہمیں چاہیے کیا امات المومنین کا جب حضور نے جواب سنا ہے حضور علیہ السلام خوش بھے اور پھر اس جواب کی برکت تھی توجہ کریں ام المومنین دیکھیں اس جواب کی برکت تھی ہم نبی کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں ہم کھانے اور کپڑوں کو ترجیح نہیں دیتے ہم کاشانہ نبوت کو ترجیح دیتے اسی تاڑ کے بستر کو ترجیح دیتے ہیں گتوں کو ترجیح نہیں دیتے ام المومنین کا یہ جواب سنا تو اللہ نے محبوب سے کہا حبیب اب اس کے بعد آپ کو یہ اور دیوی نہ کرنا اس کے بعد اب آپ کوئی اور بھی نہیں نہ کرنا اس لیے کہ اب ان کی وفا ان کی وفا کا لحاظ بھی تو کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا تو پیارے حبیب اب انہی پر جو ہے یہی آپ کے لئے کافی انہی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنا ہے گویا کہ ام المومنین کی اس طرح سے عزت افضائی کی گئی ان کی عزت بڑھائی گئی ان کی شان بڑھائی گئی کیونکہ انہوں نے کہا ہم ہر دکھ سہلیں گے لیکن ہم کاشانہ نبوت سے جائیں گے نہیں آخر مجھے بتاؤ حضور علیہ السلام سب کو دیتے ہیں توجہ کرنا جو اصل المومن کی دروانہ چاہتا تھا اپنی بینوں کی توجہ سب کو دیتے ہیں بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں میرے کریم سے گر پترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور کی سخاوک اتنی ہے ایک دیہاتی آگے کہتا ہے اے محمدی عربی روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو دیتے ہیں مجھے بھی دیجئے حضور علیہ السلام پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے فرمایا لے جائے سب تیرے لئے ایک دیہاتی جس کو کوئی پہچانتا نہیں اس کو جنگل بھر بھر کے بکریوں دے رہے ہیں اور بیبیاں خرچہ بڑھانے کے لئے آئی اتنی سختبات بزائیم کہہ دی گئی کیا فلسفہ ہے اگر حضور علیہ السلام اپنی عزوات کا خرچہ پڑھا دیتے اور وہ آرام کی زندگی گزارتی تو گریب کی بیوی کہتی تمہیں پتا نہیں رسول اللہ کی بیویاں تو روزانہ نیا لباس پہنٹی تھی ہمارے لئے نیا لباس کے انتظام آپ نے کرنا ہے رسول اللہ کی بیویاں تو تین ٹیل کا کھانا کھاتی تھی ہماری تین ٹیل کا کھانا کھلاو میرے نبی اپنی بیویوں کو سب کچھ دے سکتے تھے لیکن منع بظائر کیوں فرمایا اس لئے کہ اے غریبوں کی بیویوں جب تمہاری گربت کی چکی میں تم پیس رہی ہو تو اس وقت تو تمہارے قدم بہکنے نہ پائیں شوہر کے حوالے سے آبو کے حوالے سے عزت کے حوالے سے تمہیں ام المومنین آئیشہ صدیقہ کی زندگی یاد آ جائے کہ ام المومنین کہتی ہے ایک چاند نظر آتا وہ چاند ختم ہو جاتا دوسرا چاند نظر آتا وہ چاند ختم ہو جاتا تسرا چاند نظر آتا وہ چاند ختم ہو جاتا تین تین چاند ختم ہو جاتے لیکن نبی کے گھر میں تین تین مہینے تک چولہ نہیں جلتا اور جس کا والد اتنا مالدار تھا کہ مسجد نبی کی زمین وہ وقف کرے گولان خرید خرید کے وہ وقف کرے اتنے مالدار باپ کی بیٹی تھی آئیشہ صدیقہ لیکن کبھی باپ کو اطلاع تک نہیں کی کہ تین مہینے ہو گئے میرے گھر میں چولہ نہیں جلتا باپ کو خبر نہیں کی کہ میرے گھر میں چولہ نہیں جلتا قنات کا وہ جذبہ تھا کسی نے ام المومنین سے پوچھا امی جان جب تین مہینے تک چولہ نہیں جلتا تھا تو آپ کھاپی کیا کیا کھاپی تھی کیا پیتی تھی تو آپ نے جو جواب دیا ہے فرماتی تھی دو کالی چیزوں پر ہمارا گزارہ ہوتا تھا قالت اسودین دو کالی چیزوں میں ہمارا گزارا ہوتا تھا ایک خجور اور پانی اسودائن دو کالی چیزوں پر دو کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا ہم خجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے اور تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں چھولا نہیں جلتا تھا یہاں تو اگر سانس کے گھر میں تھوڑی سی تکلیف ہے تو اس کو چٹنی مرچی لگا کر ماں کے گھر بیان کیا جاتا ہے پھر ماں باپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ تو کسی فقیر کی بیٹی ہے تو کسی غریب کی بیٹی ہے تو کسی مفلس کی بیٹی ہے غریب بھی کہتا ہے کہ تیرے باپ کی چھاتی نے بیٹا اتنا دمے ہے کہ جب اٹھارہ سال تک تجھے پالا شادی سے پہلے تو کہتے ہیں تجھے شادی کے بعد نہیں پالوں گا بیٹھ یا نہیں جانا ہے تنہیں ایسے باپ پہ اللہ لانت کرتا ہے ایسی ماں پہ اللہ لانت کرتا ہے جو بیٹی کو بٹھانے کی بات کرتے ہیں بیٹی اگر گھر میں شکایت نے کر کے آئے تو باپ کی ذمہ داری ہے ماں کی ذمہ داری ہے کہو بیٹی صبر کر وہ تیرا شوہر ہے اور دعا کر کے اللہ اس کے دل کو بدل دے میں یہ نہیں کہتا کہ ظلم کرے شوہر ظلم کرنے کیوں اجازت نہیں دیتے لیکن باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو نصیت کرے حضرت عاصیہ کی زندگی بتائے فیرون کے ساتھ عاصیہ نے زندگی گزاری ہے میکہ ٹھوک دی گئی ہے میکہ ہتیلیوں کے اندر میکہ ٹھوک دی گئی یہ حالت ہے تو گھروں کے اندر کنات کا جذبہ پیدا کیا جائے اور بات سمیٹھتے ہوئے اس کروں آخری بات اکتتاؤں کی طرف جاتے ہو کنات کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے اندر جذبہ حیاء پیدا کیا جائے اسلامی ماحول کنات اور جذبہ حیاء کہ اگر تمہاری عزت پر بات آئے تو بیٹی مر جانا لیکن کبھی حیاء کا سودا نہیں کریں مر جانا مگر کبھی حیاء کا سودا نہیں کریں آپ کیسے کہیں گے مر جانا مگر حیاء کا سودا نہیں کریں اگر آج ماحول اللہ کوئی موبائل کا لالچ دے دے تو اس پر بھی عزتیں بھگ جاتی آج کوئی پارک میں گھمانے کی لالچ دے دے تو اس پر بھی عزتیں بھگ جاتی آج سب ایسی نہیں ہے لیکن حالات یہ ہیں اگر کوئی بائک پر لے کے گھننے کی لالچ دے تو اس پر بھی بھگ جاتی عزتیں کوئی شادی کا لالج دے تو بھی اس پر عزتیں بک جاتی سب کچھ کھو دیتی ہے بچیاں اللہ ماشاءاللہ اور مردوں کا حال یہ ہے ایسی ایسی لالج دیتے ہیں کہ مو میں پانی آنے لگے تمہارے لئے تو نئی دنیا بسائیں گے تمہارے لئے سب کچھ چھوڑ دیں گے کہو تو آسمان کے تارے توڑ کر لائیں تمہارے قدموں میں رکھ دیں یہ سب جھوپ فریبر مکر ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اتنی زد کرتی ہے بعض بچیاں پولیس ٹیشن میں بھی اگر بچیاں آ جائے نا کسی کے ساتھ بھاگ کر گئے ہو آجاؤ ماں سمجھا رہی نہیں مانتی باپ سمجھا رہی نہیں مانتے سماس سمجھا رہی نہیں مانتے وجہ اس نے ایسی پٹی پڑا دیے ظالم میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو کچھ سمجھ اور کس کے ساتھ جاری پتہ ہے جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے جس کا کوئی بیس نہیں ہے صرف مبائل فیلم پہ بات ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ بات ہوئی ہے فیس بک پہ بات ہوئی ہے اس نے بتا دیا میری اتنی فکٹری ہے میرے اتنی دولت ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے اور جھوٹے مکار نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا سی چیٹ دیکھ کر کے ہاتھ سے چلی گئی سمجھانے والے سمجھا رہے نہیں ناتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے اپنی حوص پوری کر کے چھوڑ دیتا ہے نہ کبھی سماج کی رہتی ہے نہ اپنے آپ کی رہتی ہے قوم کی بیٹیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں شرافت سے جیو اگر بغیر شادی کے بھی گھر میں بیٹنا پڑے تو بیٹ جائے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ کے ارکام کا ایک وقت تو مقرر ہے لیکن اگر رشتے نہیں آتے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے چلی جانا یہ اسلامی ریت رغایت سے صحیح نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے کہ جس کے ساتھ جا رہی ہو اس کا بیس کیا ہے اس کا حال کیا ہے ہمارے یہاں تو اللہ اکبر اسلام رشتوں کے طے کرتے وقت تحقیق اور تفتیش کا حکم دیتا ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو بیٹی بھی جا رہی ہے اس کے دوستوں کو بھی دیکھو کہ وہ دوستوں کیسے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کو مت دیکھو اس کے دوستوں کو دیکھو اگر اس کے دوست پر بگڑے ہوئے ہیں اسے بیٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مذہب میں کسی کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے پاس آ کر پوچھے امین القادری کیسا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ امین القادری زمانے کا برا ہے آپ نے کہنا میں نے کچھ نہیں کہنا اس کے بارے میں وہ جانے اس کا کام جانے یہ آپ کے حاضر ہے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے فولا صاحب کیسے میرے لئے ہوگی ہے کہ میں اس کی کوئی برائی نہ کروں میں کہا وہ جانے اس کا کام جانے سمجھ گئے آپ کسی کی برائی نہیں کر سکتے برائی کریں گے تو غیبت ہوگی اتنا بھی کہہ دیا نا کہ وہ چھوٹی آسکن کا کپڑا پہنتے ہیں تو بھی غیبت ہوگی اور جو غیبت کرے اس میں جنت کی خوشبوں بھی حرام ہیں یہ ہیں لیکن آپ سنو اگر کسی کا رشتہ کہیں تے ہو رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کے ساتھ اب اس کی تحقیق اور یہ تفتیش ہو رہی ہے تحقیق اور تفتیش ہو رہی ہے تو ایسی حالت میں اگر کوئی پوچھنے کے لیے ہے کوئی وہ میں اپنی بیٹی فلاں کے بیٹے کو دے رہا ہوں کیا کہتے ہیں تو اب آپ پر لازم ہے توجہ کرنا اب آپ پر لازم ہے جب رشتہ تے ہو رہا ہے رشتہ تے کرتے وقت اب آپ کے پاس کوئی آ کر کے پوچھا کہ میرا فلاں کی لڑکی لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں وہ لڑکا کیسا ہے تو آپ عام حالات میں کوئی آ کر پوچھا تھا کہ فلاں کیسا ہے تو آپ کو کیا کہنا تھا کچھ نہیں کہنا تھا اس کے اپنے پردے ڈالنا تھے اور اس پر فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اپنے پردے ڈالو گے تو اللہ تمہارے اپنے پردے ڈالے گا ایک کھولو گے تو اللہ تمہارے ایک کھول دے گا لیکن اگر رشتہ تے ہو رہا ہے تو اسلام کہتا ہے اگر کوئی آگے پوچھتا ہے کہ اپنی بیٹی فلاں کے بیٹے کو دے رہا ہوں کیا کہتے ہو وہ بتا دو صحیح ہے وہ سگریٹ پیتا ہے وہ شراب پیتا ہے یعنی اب چھپاؤ مت اب بتا دینا آپ کو لازمی بتا دینا آپ کو کیوں تاکہ اس کی بیٹی کا مستقبل برباد ہو اسی طرح اگر کسی کی بیٹی غلط ہے واقعی غلط ہے آوارہ گردی کرتی ہے جو بھی کچھ کرتی ہے اگر کوئی آگر کے پوچھے میں اپنے لڑکے کو فلاں لڑکی لے رہا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ پیدا مسکا دیتے ہیں توڑ تکڑے وہ لوگ جاننمی ہیں ان کو جاننمی کہا دیو اجازت نہیں ہے لیکن اگر عیب واقعی ہے شرعی عیب جس کو کہتے ہیں وہ بتا دینا اس کے لئے اجازت ہے اب آپ مجھے بتائیں اس کی گہرائی پہ آپ گوھر کریں عام حالات میں عیب پہ پردے ڈالو تو آپ جنتی آپ کے عیب پر پردے ڈالے جائیں گے لیکن شادی بھیا کے معاملے میں اگر عیب ہے تو بتا دینا چاہیے کہ بھئی تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہے کوئی مکر میں نہ رہے کوئی فرید میں نہ رہے یہ حالات ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں قوم کی بچیوں کو یہ چاہیے کہ وہ کس کے اس کو اپنے شریک حیات بنا رہی ہے اپنے کس کے ساتھ کس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے رہے اس کا مستقبل کیا اس کی کمائی کیا اس کا کیا ہے اللہ اکبر اب تو مسلمان اور دوسرا بھی نہیں دیکھا جاتا بس جو لالج دی جا رہی ہے یاد رکھنا جو اللہ رسول کا وفادار نہ ہوا اے میری بہن وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا تو وہ تیرے ساتھ کیا انصافت کر سکتا ہے آؤ بیٹیوں نے کیسے زندگی گزاری جو آخری بات اس کرنے جا رہا تھا بہت خوبصورت لگتی مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی مجھے یہ بات آج کل عورتیں بچیاں کہتی ہیں مولانا گربت ہے گربت کی وجہ سے جسم بک رہے ہیں مولانا گربت ہے گربت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا غیرت تھی ہماری بیٹیوں کی اور غیرت کا حال کیا تھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک جوان ابتدائی جوانی میں بڑا خوبصورت جوان اس جوان کا نام حسن تھا وہ بازار گیا اپنے کسی کام سے وہاں ایک لڑکی خوبصورت آئے ہوئی تھی وہ بھی اپنے کام سے اس نوجوان نے اس لڑکی کو دیکھا لڑکی کو دیکھ کے جیسے ہی نظر پڑی فوراں کہا واہ تیری آنکھیں کتنی خوبصورت تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں کے اندر میں گوتے لگاؤں جھیل کی طرح تیری خوبصورت آنکھیں نرگس کی طرح تیری خوبصورت آنکھیں اس لڑکی نے جیسے یہ جملے سنیں تو کہتی ہے اے نوجوان میرے جسم کی کونسی چیز تجھے اچھی لگی جس کی وجہ سے تو میرے حسن کی تعریف کر رہے کہا میں تجھ سے محبت کرنے لگاؤں کیونکہ تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں تو بڑی خوبصورت اس نے غصے میں کہا رکھ ابھی میں تجھے بتاتی ہوں وہ گئی وہ نوجوان بھکا رہا وہ گئی ایک بوڑی کنیز آئی اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی اس کے اوپر ایک چادر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا جیسے ہی کہا کہ اے جوان ایک لڑکی کی ابھی حسن کی تعریف اور آنکھوں کی تعریف تو نہیں کی ہے اس جوان نے کہا ہاں میں نے ہی کی ہو تو کہا اس لڑکی نے آپ کو یہ بھیجائے اس جوان نے دل ہی دل میں کہا محبت کا پہلا تیر چلا اور نشانے پہ لگ گیا میں تو کامیاب ہو گیا لیکن جیسے ہی اس پہ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ دو کٹی ہوئے آنکھیں رکھی تھی اور اس میں ایک تحریر تھی اے جوان تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی ایسی آنکھیں جو لوگوں کو میرے فتنے میں مقتلع کریں ایسی آنکھوں کو میں اپنی ماتھے میں رکھنا نہیں چاہتی میں اندھی بن کے رہنا تو پسند کرلوں گی لیکن بے حیاء اور بے غیرت بن کے رہنا مجھے پسند نہیں ہے تجھے آنکھیں پسند آگئیں آنکھیں دے دی اور ہمیں بھول جا وہ جوان کو بڑا حساس ہوا میری وجہ سے خوبصورت بر کی اندھی ہو گئی نابینا ہو گئی اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا اس کا مستقبل تو برباد ہو گیا بل آخر وہ جوان گھر گیا پوری رات روتا رہا روتے روتے صبح ہو گئی صبح ہوئی اللہ کی بارگاہیں بڑی توبہ کی کہنے والے کھایا ہے اللہ اس وقت تک ماف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان تجھے ماف نہیں کرے گا وہ جوان کو پتا تھا مسئلہ رات بر اللہ کے لئے ترو لیا چلو اس لڑکی سے بھی مافی مانگ لیں بہی گلتی ہو گئی اللہ ہو اکبر جب اس لڑکی کے محلے میں وہ جوان پہنچے تو کیا دیکھا ایک جنازہ اٹھ رہا تھا اور پورا محلہ رو رہا تھا اس جوان نے کہا آخر کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے کہ کوئی بزرگ نہیں ہمارے محلے کی ایک پارسہ بیٹی تھی بازار گئی کسی جوان نے اس کے حسن کی تعریف کی تو اس نے آنکھیں کانٹ کے اس جوان کو دے دی کہ میری آنکھیں اگر کسی کو میرے فتنے مبتلہ کر رہی ہیں آئندہ کوئی نوجوان مجھے نہ دیکھے اس لئے اس نے آنکھیں کانٹ کے دے دی بے حیاء اور بے غیرک بن کر کے رہنا پسند نہیں ہے پھر ہوا کیا ہے اللہ ہو اکبر ہوا یہ ہے ایک شخص تو اس جوان کو کہتا ہے کہ اس نے آنکھیں تو کانٹ کے بھیجوا دی لیکن دردوں کو برداشت نہ کر سکی پوری رات درد کی وجہ سے تڑکتی رہی بلاخل صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا اسی پارسہ بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے جس نے اپنی حیاء کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے اللہ ہو اکبر اس دن حسن کو احساس ہوا کہ میں نے کسی لڑکی کی کو دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی وہ سیب نابینا نہیں ہوئی وہ سیب اندی نہیں ہوئی بلکہ اس نے تو جان دے دی اپنی حیاء بچانے کے لیے اور یہی احساس اس جوان کو اس قدر بیت قرار کرتا اور کر پاتا تھا کہ وہ جوان پھر کہتے تھے کہ اس کے بعد سے میں نے آنکھوں کی ایسی حفاظت کی کہ عورتیں تو عورتیں ہیں میں نے مردوں کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا اور پھر وہ جوان اپنے وقت کے اتنے عظیم ولی بنے اتنے عظیم ولی بنے کہ سلسلے آلیہ چشتیا اور سلسلے آلیہ قادریہ کے بزرگوں میں ان کا شمار ہونے لگا اور بہت بڑی ولایت کے مقام پر پہنچے یہ حال تھا اللہ ہو اکبر مسلم بیٹیوں کا قوم کی بیٹیوں کا لیکن آج اللہ ہو اکبر سریلوں نے فلموں نے ناویلوں نے اور بالخصوص اسمارٹ موبائل نے ہماری آبرو اور عزت کا جنازہ نکال دیا ہے ایک تقریب میں میں نے کہا تھا اگر بیٹی پانچ لاکھ کا زیور مانگے تو دے دینا بیوی پانچ لاکھ کا زیور مانگے تو دے دینا مگر پانچ ہزار کا اسمارٹ موبائل مت دینا یہ کلپ کسی نے یوٹیوب پر ڈالی اتنی چلی عورتوں نے گالیاں تک لکھ دی کہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے لیکن وہ اسمارٹ موبائل دینے سے منع کرتے ہیں میں کہتا ہوں آج اگر شادی شدہ عورتیں افیر کے معاملات میں مقدلہ ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل بیٹیاں ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہے موبائل لڑکیاں بھاگ رہے موبائل میں آپ سے پھر کہتا ہوں میں پھر کہتا ہوں مجھے گالیوں کی پرواہ نہیں ہے اگر میرے گالی سن لینے سے میری قوم کی بیٹیوں کی عزت بجھ جاتی ہے تو میرے لئے یہ سستہ بڑا سودہ ہے بہت سستہ سودہ ہے میرے لئے بہت سستے سودے کی بات ہے ایک طرف میرے لئے گالیاں ہوگی لیکن میری بیٹیوں کی عزت تو بجھ جائے گی میری قوم کی بیٹیوں کی عزت تو بجھ جائے گی اے باپ اپنی بیٹی کو انڈرائک موبائل مت دینا اسمائٹ موبائل مت دینا بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے پہلی بات تو موبائل عورتوں کو دو ہی مت عورتوں کو موبائل مت دو اس لئے کہ موبائل تباہ کن ہے ہمارے عزت اور عبروں کے لئے اس لئے موبائل کی ضرورت کس کو پڑتے تاجیر کو پڑتی ہے موبائل کی ضرورت رابطے والوں گھر میں رہنے والی عورت کو موبائل کی ضرورت کھائے اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے بہت زیادہ ضرورت پیش آئے تو وہ ہلکہ فرکہ بارہ پنڈرہ سو والا موبائل جس میں سری بات ہوتی ہو وہ دیے جائیں وہ بھی گھر کا قانون بنیں کہ اگر فون آئے تو پہلے گھر کی بڑی بڑی عورتیں فون اٹھائیں یا گھر کے بچے فون اٹھائیں اور اگر جس کی طرف سے فون آئے وہ پہچان کا ہے تو فون دیے جائیں ورنہ فون نہ دیے جائیں آپ کہیں گے کیا ہمارے گھر کی عورتوں پہ ہم شک کریں میں کہتا ہوں شک کی بات نہیں کرتا احتیاط کی بات کرتا ہوں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ان محت المومنین سے کہہ دیا گیا کہ مردوں سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو اور جب پردے کے پیچھے سے ہی بات کرو تو لرم لہجے میں مت کرو بلکہ گھسے کے ٹائٹ لہجے یہ بات کرو کن کو کہا گیا مومنوں کی ماں کو جو رسول اللہ کی نالین سے وابستہ ہو جائے اس کے دل و دماغ سے پاک ختم ہو جاتا ہے میری باپ کی باریکی پہ توجہ دینا جو حضور کی نالین سے وابستہ ہو جائے اس کے دل و دماغ ایک سے پاپ کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں جو مہت المومنین رسول اللہ کے بستروں پر رسول اللہ کے بستروں پر آرام فرماتی ہو جو مہت المومنین جن کی پریزگاری اور تقویے کی شہادت قرآن دیتا ہو ان کو کیا کہا گیا کہ جب مردوں سے بات کرنا تو پردے کے پیچھے سے کرنا اور جب بات بھی کرنا تو اپنی اصل آواز میں نہیں کرنا بلکہ کرخ لہجے میں جس کو کہتے ہیں نا کرخ لہجے جس کو نا گواری کا لہجہ یعنی بات کرنے والے سے ایسے جواب ہے جس ہی مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کیوں کیونکہ اگر کسی کے دل میں روغ ہے روغ تو وہ روغ اس کو پروان نہ چر سکے اس کے دل کا روغ کس کو کہا جا رہا ہے امہت المومنین کو رسول اللہ کی بیبیوں کو جو ہماری مائے ہیں مائے جب مائوں کو یہ حکم ہے تو بیٹیوں کو کیا حکم ہوگا اور آج کی بچیاں موبائل مل جائے تو اللہ اگر لہجے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے دل میں روغ نہیں ہو وہ روغ پیدا ہو جائے یہ صورت میں حال ہے اس لئے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے یاد رکھئے صرف تقریروں سے موبائل صرف تقریروں سے صرف اخباری جو وہ تحریروں سے یا صرف کتابوں سے یا علماء کی نصیحتوں سے بھاگنے والی بچیوں کی عبروں کو تحفظ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ یہ زہریلے اناثر کو ہم اپنے سماج سے اور معاشرے سے ختم نہ کریں آج بھی جن گھروں میں اسلامی ماحول ہے پردے کا ماحول ہے موبائل کا تصور نہیں ہے ان کی بیٹنیا الحمدللہ آج بھی محفوظ ہیں اور انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گی موبائل کے زہریلے پن پر سب کو توجہ دینا ہوگا موبائل مردوں کے لیے ہے بلکہ ہمارے مذہب کا حاج تو یہ کوئی کتنا بھی برا مانے آج انٹرنیٹ کا دور تقریریں سب تک پہنچتی ہے لیکن جو ہے وہ ہے جس مذہب نے عورت کو قلم دینے سے رکا ہو وہ مذہب عورت کو موبائل دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا لیکن اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی تو خون کے آسو جو زمانہ رولا رہا ہے اسی طرح رولاتا رہے گا اگر آج قلم دیا جا رہا ہے تو اس کے لئے آپ علماء سے رجوع کریں میں اس پر ناجائز ناجائز کی کوئی بحث شروع نہیں کرنا چاہتا لیکن بتانا چاہتا ہوں صرف مذہب کی احتیاب جس مذہب نے عورت کو قلم پکڑنے سے روکا ہو اس مذہب میں یہ اجازت کے عورت کو اسمارٹ موبائل دو اور آج تو عورتیں گیم کھیل رہیے موبائل کے اندر فلمیں دیکھ رہیے بلکہ آج بچوں کی تربیت جو بچے تربیت سے محروم ہیں نہ آج بچے نہ ان کو باپ کا پیار مل رہے نہ ماں کا پیار آخری بات کر رہا ہوں ختم کرتے ہوئے بہت مجھے دوکھ ہے آج بچے ماں باپ رکھ کر بھی یتیم ہے جو یتیموں کا حال ہو رہا ہے وہی آج بچوں کا حال ہے آپ کہیں گے وہ کیسے پہلے جن کے ماں باپ مر جاتے تھے تو وہ یتیم ہوتے تھے آج ماں باپ زندہ ہے پھر بھی بچے یتیم ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے یتیم تو وہی ہے جس کو ماں کا پیار ملے نہ باپ کا پیار ملے ماں لے کر کے بیٹھی ہے موبائل باپ اس لیے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کو وقت دو اور یاد رکھنا آج تم جوانے میں موبائل لے کر کے بیٹھو آج بچے دور رہنے کے آدھی ہو جائیں گے تو جب کل تمہیں بچوں کی ضرورت پڑے گی برہاپے میں پھر تم بچوں کو قریب کرنا چاہوگے وہ ایک مرتبہ دور ہوں گے تو پھر دوبارہ قریب نہیں آئیں گے اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دو میرے آقا اتنے مصروف تھے اتنے مصروف تھے حضرت ابراہیم ابن محمد کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے حضرت ماریہ کیپتیا کے گھر جاتے تھے ان کے گھر کے اندر دھوا بھرا رہتا تھا پھر بھی حضور ان کو لے کر کے لائد پیار کرتے تھے اور محبت دیتے تھے اپنے بچوں کو قریب رکھو موبائل کوئی چھوٹی موٹی تباہی نہیں برباد چھوٹی موٹی تباہی نہیں پھیلا رہا ہے بہت بڑی تباہی پھیلا رہا ہے لیکن اس کی تباہی کا اندازہ اس وقت ہوگا جب سب کچھ لٹ جائے گا اور جب سب لٹ جائے پھر احساس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ میری قوم کو سچی صحیح سمجھ اتا فرمائے اسلامی بینوں سے میری گزارش ہے میرے ان ٹوٹے فوٹے کلمات پر گوھر کریں اللہ کرے آپ کے ہمارے گھروں میں اسلامی مذہبی ماحول پیدا ہو حیاء کا ماحول پیدا ہو پردے کا ماحول پیدا ہو اللہ ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے بہن سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھے امات المومنین کی زندگی پڑھے صحابہ کی زندگی پڑھے صحابیات کی زندگی پڑھے اور حتیل انکان سیریلوں سے دعا کرنے